دس اگرس کو اس مندر کو توڑ دیا گیا اور جس سے کروڑوں لوگوں کی جو بابدائیں ان کو ان کو ٹھیس لگی جو نیالے ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں مندر بنا دیا جائے تو جو بارسرکار ہے جو لیڈیہ ہے انہوں نے صرف چار سو گرس زمین دینے کے لیے وہاں اپنا پستاو رکھا ہے گروہ رفداد جی اس وارد پرش کی دھرتی کے بہت مہان گروہ ہوئے اور انہوں نے اپنے جیون کال میں شوہ شات کے برک اور سماجک برابری لانے کے لیے انہوں نے پرزور چتن کیا اور ان کی جو بانی ہے وہ گروہ براند صاحب میں انکت ہے یہ مانا جا رہا ہے ان کے گروہ رفداد جی کے کروڑوں لوگ فالورز ہیں دیش اور بدیش میں یہ مانا جا رہا ہے دکش مودے کی دلی میں تکلکہ باد میں گروہ رفداد جی بہت عرصہ پہلے آئے اور ان کے آنے کے بعد وہاں پر رفداد جی کے نام پر ایک مندر بنایا جائے جو کی بارہ ہزار پانچ سو گرس کی زمین تھے تھا میں خود وہاں گیا وہاں ایک طلاع تھا وہاں مندر تھا وہاں اور بہت ساری چیزیں تھی لیکن دکھ کی بات ہے دکش مودے کی دس اگرس کو اس مندر کو توڑ دیا گیا اور جس سے کروڑوں لوگوں کی جو بابدائیں ان کو ان کو ٹھیس لگی اور سارے دیش میں لوگ گروہ رفداد جی کے فالورز سرکوں پہ آئے پروٹیسٹ ہوئے تو ہمارے کانگرس کے دیکھ سریانہ کے انہوں نے یج قابیدار کی سپریم کورٹ میں اسی لئے مہانے سرکار سے آپ برش سرکار سے کیونکہ نیالے میں معاملہ چاہتا ہے نیالے کی بات نہیں جی اس لئے تو نیالے نے جو نیالے ہے انہوں نے کہا کہ وہاں مندر بنا دیا جائے تو جو بارہ سرکار ہے جو دیلیہ ہے انہوں نے صرف چار سو گرس زمین دینے کے لئے وہاں اپنا پستاو رکھا ہے سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس استان کی کروڑوں لوگوں کی بھاونوں سے وہ استان جڑا ہوا ہے ہم نے رام مندر کو پانچ اکر زمین کا پرساب آیا ہے سو میرا میری یہ ریکویسٹ ہے بھارے سرکار سے کہ جتنا بھی وہاں سٹرکچر تھا جن نے بارہ ہزار چار سو جو گرس زمین میں جو مندر تھا وہ ویسے کا ویسا مندر بنایا جائے اور جو جو چیزیں بھی وہاں بنایا جائے کیونکہ کروڑوں لوگوں کی بھاونے اس سے جڑی ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقی